سلام علیکم سٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ لوگ میت کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیاریت سے ہوں گے تو سٹوڈینٹ اگر آپ لوگ بھی سی ایس سکس وان زیرو یعنی کہ سی ایس چھے سو داس کا کوئیز نمبر تھری کروانا چاہتے ہیں تو سامنے سکرین پہ آپ کو میرا وارس ایپ نمبر نظر آ رہا ہوگا آپ مجھ سے رابطہ کر کے جو کوئیز ہے وہ ٹیمٹ کروا سکتے ہیں بہت ہی فورڈ ایبل پرائس پر آپ کو کوئیز جو ہے وہ ٹیمٹ کر کے دیا جائے گا یہ میرا وارس ایپ نمبر ہے ٹھیک ہے اگر آپ کوئیز اٹیمٹ کروانا چاہتے ہیں تو مجھے اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے کوئیز اٹیمٹ کروا سکتے ہیں جیسا کہ لازٹ ٹائم میں نے کوئیز اٹیمٹ کیا تھا نائن نائن نمبر آئے اس میں تو انشاءالہ اس کوئیز میں بھی نائن ٹین نمبر آئیں گے آپ لوگ کے اگر آپ لوگ کوئیز کروانا چاہتے ہیں تو یہ میرا نمبر ہے ٹھیک ہے تو کرتے ہیں آج کا کوئیز سٹارٹ اور دیکھتے ہیں جی کہ اس میں کیا ہے تو دیکھیں جی اس میں ہے ایڈر ایلین فائیو گیو سائز اکسٹنشن تھوڑا زوم آؤٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو ایم سی کیوز صحیح سے نظر آ جائے اب یہاں پہ پوچھا ہے کہ یہ فائل ہے یا پھر یہ مطلب رونگ ہے تو ہم اس کو سرچ کر لیں گے یہاں سے کاپی کریں گے اور یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں تو یہ آپ کا جی ٹرو ہے یہ کیا ہے آپ کا ٹرو ہے تو ایک نمبر کا ہمارا ایم سی کیوز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ایم سی کیوز نمبر ٹو پہ آ جائیں اور اس کو بھی ہم سرچ کر لیں گے اگر آپ لوگ بھی نائن ٹو ٹین نمبر کے ساتھ کوئیز کروانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے وارس ایپ کر کے تو دیکھیں تھرٹی ٹو بیٹرز کا رائٹ آنسر ہے تھرٹی ٹو بیٹرز کا رائٹ آنسر ہے نمبر میں آپ کو اپنا دے چکا ہوں اگر آپ لوگ کروانا چاہیں کوئیز تو مجھے وارس ایپ کر کے کوئیز اٹیمٹ کروا سکتے ہیں نائن ٹو ٹین نمبر آئیں گے آپ کے انشاءاللہ اس کوئیز میں تو یہ رہا جی سکرین پیسٹ تو اس میں آپ کا نمبر ہے تھرٹی ٹو بیٹ کنفرم ہے یہ بھی ٹھیک ہے تھرٹی ٹو بیٹ ہے اور یہ بھی آپ کا ایم سی کیوز کیا ہے جی کنفرم ہے تین ایم سی کیوز ہو چکے ہیں ہمارے ایم سی کیوز نمبر فور پہ آ جائیں یہاں پہ لائکے اس کو مطلب کرتے ہیں کاپی اور یہاں پہ کر دیتے ہیں جی پیسٹ چلیں جی اس ایم سی کیوز کو ہم ہینڈ آؤٹ سے بھی تلاش کرتے ہیں ہم نے کہا کہ ڈیش is the type of address of the collection of computer with same prefix تو بس same prefix کو ہم ذرا کاپی کر کے پیسٹ کریں گے اور اس کو ہم تھوڑا سکرین آف ہوگی ہے اس کو ذرا انہوں نے کہا ویٹ کرتے ہیں تو آئی او ایس ہوتے ہیں پھر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں آئی ایس اور آئیٹ آنسر تو اس کا آپ کا ہوگا ملٹی کاسٹ اور پھر بھی ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی کلسٹر آتے ہیں کلسٹر سیم prefix کے ساتھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کلسٹر کمپیوٹر یہ آپ کا آئیٹ آنسر ہے تو یہ نمبر بھی ہمارا کنفرم ہوا ہینڈ آؤٹ سے ہمیں مل گیا ہے تو نیکس دیکھیں جی نیکسٹ آپ کو ایم سی کیوز کیا آ رہا ہے تو سٹوڈنٹ اگر آپ لوگ کوئیز کروانا چاہیں گے تو نیچے ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہے وہاں سے آپ رابطہ کر کے کوئیز جو ہے وہ کروا سکتے ہیں مجھ سے اب یہاں پہ دیکھیں امپورٹنٹ چیز کیا ہے آرڈر فرائگمنٹ ہے ٹھیک ہے اس کو اتنے کو ہم کٹ کر کے اپنے بک میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں دیکھیں فیلد تیل در سیور ہو ٹو آرڈر فرائگمنٹ ویدین اگیون ڈیٹا گرام تو گیون ڈیٹا گرام بھی آپ کا مطلب یہاں پہ امپورٹنٹ ہے گ هوپی کرو گا کنٹرول veut کرو گا تو دیکھیں جی راوٹن آر فار ویڈین ٹھیک ہے راؤٹنگ آر فار ویڈنگ ایک تو یہ ہے آپ کا اور یہاں پہ دیکھتے ہیں ٹیلز رودہ کمپیوٹر والا کون سا ہے نان آف دا گیون آفشن آئے گا ٹھیک ہے رائٹ آنسر آپ کا کیا آئے گا نان آف دا گیون آفشن آئے گا آپ کا نان آف دا گیون آفشن ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی ٹائم ہے انڈاؤٹس میں بھی جا کے اس کو سپریسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں تو ایسا مطلب کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے ٹھیک ہے جو یہ بتائے تو نان آف دا گیون آفشن یہ ہنڈرہ پرسنٹ رائٹ آنسر ہے نیسٹ دیکھتے ہیں جی نیسٹ آف کا کوئیز آگیا ہے جی اس کو میں ذرا یہاں پر پیسٹ کروں گا اور تلاش کریں گے اس کو یہاں سے کٹ کرتے ہیں اور اس کو یہاں پہ کنٹرول بھی کر لیتے ہیں تو سٹوڈنٹ یہاں سے ہمیں یہ ایم سی کیوز نہیں ملا یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تو مل گیا جی ٹرانسلیٹڈ is the right answer اور بھی دیکھ لیتے ہیں تو ٹرانسلیٹڈ ہی آپ کا answer آرہا ہے تو سٹوڈنٹ یہ 6 ایم سی کیوز ہو چکے ہیں تو اس ٹوڈنٹ کے 6 کے 6 نمبر انشاءاللہ کمپلیٹ آئیں گے کیونکہ جو بھی میں ایم سی کیوز کر رہا ہوں بلکل سرچ کر کے تسلی کے ساتھ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ paste کریں گے اور دیکھیں جی اس میں 48 بٹ آپ کا right answer ہے کتنا 48 بٹ 48 بٹ آپ کا جی 100% right answer ہے اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں save تو سٹوڈنٹ نیکسٹ ایم سی کیوز دیکھیں جی اس میں کیا ہے آپ کا اس کو بھی ہم ذرا سرچ کر لیتے ہیں اس کو فیلال ہم cut کریں گے کیونکہ ایم سی کیوز ہے نا تو پیسٹ کرتے ہیں جی اور یہ آپ کا answer آتا ہے اس کا 32 bit 32 bit is the right answer سٹوڈنٹ نائن ایٹ ایم سی کیوز ہو چکے ہیں جو کہ ہمیں 100% شور ہے کہ ہمارے نمبر پکے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ کوئیز کروانا چاہتے ہیں تو لاسٹ میں میں اپنا نمبر دے دوں گا نیچے ڈسکرپشن میں بھی ہوگا اوپر ٹائٹل پر بھی ہوگا اگر آپ لوگ کوئیز اٹیمٹ کروانا چاہیں تو میں کر دوں گا فور ڈیبل پرائس میں اب یہاں ہینڈ اوٹس میں ہمیں ملا ہے تو سکپ کہاں سے کیا ہے انہوں نے کہا کہ dress mask define how many bits of dress are prefix تو یہاں پہ لکھا ہے کہ dress mask define how many bits of dress are in prefix are in prefix ہے تو بالکل یہ true ہے 100% ہینڈ اوٹس کے لحاظ سے ٹھیک ہے اب ایم سی کیوز نمبر 10 دیکھ لیتے ہیں جی اس میں کیا ہے اس کو ذرا ہم سرچ کر لیتے ہیں اب اس کو ذرا ہم کریں گے یہاں سے کٹ اور یہاں پہ ہم رکھ لیں گے اس کو اپنے پاس پیسٹ کر کے تو transport layer is a right answer ٹھیک ہے تو transport layer ہے ٹھیک ہے layering model specify hot ensure data transfer کرنے کے لیے transport layer کا استعمال ہوتا ہے تو وہی رائے لائے لیبل ہوتی ہے transport کے لیے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جو کوئیز ہے وہ complete ہو چکا ہے سٹوڈنٹ ہم ایک اور کوئیز start کرنے جا رہے ہیں یہ کوئیز بھی میں نے attempt کیا تھا اس بچے کے بھی جو ہے وہ 10 10 number آئے ہیں دونوں کوئیز میں تو چلتے ہیں جی ہمارے کوئیز کی طرف تو اس میں دیکھ لیتے ہیں کیا ہے use to physical network layer آتا ہے اس کو پھر بھی search کر لیتے ہیں میں نا امسی کیوز جو ہے وہ clear کر کے لگاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے نمبر کا loss نہ ہو ٹھیک ہے تو دیکھیں جی addressing binding ٹھیک ہے address binding آپ کا اس میں right answer ہے address binding ٹھیک ہے تو چلتے ہیں جی address binding کی طرف اب next time سی جوز دیکھیں اس میں کیا ہے جی اس کو ذرا copy paste کر لیتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی student کوئیز کروانا چاہتا ہے تو نیچے description میں میرا نمبر ہے اب مجھ سے رابطہ کر کے quiz attempt کروا سکتے ہیں internet layer آپ کا right answer ہے کونسا internet layer ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لگائیں گے جی internet layer next دیکھیں جی end to end delivery سب سے ڈیٹا گرام کیا ہوتا ہے جس کو ذرا copy کریں گے end to end delivery سرسزین کنیکشن تو ڈیٹا گرام جس کو کاٹ کر کے اپنے ہینڈ آٹس میں سرچ کر لیتے ہیں پیسٹ کیا جی یہاں سے ریسیو نہیں ہوا یہاں پہ کر لیتے ہیں ملنا چاہیے تھا end to end delivery سرسزین کنیکشن لیس then main feature of the connection لیس سرسزین follow connection لیس سرسزین آپ کا right answer ہے connection لیس سرسز ٹھیک ہے یہاں پہ کیا answer آئے گا جی connection لیس آئے گا ہینڈ آٹس میں یہی دیا گیا ہے آگے دیکھیں گی mtu stand for کیا ہوتا ہے mtu stand for کیا ہوتا ہے i think یہ ہوتا ہے maximum transmission out کیا نئی نئی maximum transmission out ہے اس میں پھر بھی ہم سرچ کر لیتے ہیں اپنے ہینڈ آرس کے لحاظ سے ہم نے چلنا ہے تو یہاں سے mtu ہم سرچ کریں گے تو mtu کا کیا مطلب ہے جی maximum transmission unit ہے تو right answer آپ کا بھی ہے تو student اس کے بھی جو کوئی عزم کر رہے ہیں بالکل accurate کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ کوئیز کروانا چاہیں تو میرا number ہوگا description میں ٹھیک ہے اور ویڈیو کو like کرنا ہے comment کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے تاکہ باقی دوست آپ کے اس کوئیز سے فائدہ اٹھائیں ویڈیو سے کیونکہ 100% میں کریکٹ آنسل لگا رہا ہوں اگر یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنا کوئیز solve کر پائیں گے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں جی ہمارے کوئیز پر اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ایش ہوا آ رہا ہے ابھی ٹائم ہے تو راوٹر ایرر ہے آپ کا راوٹر ایرر یہاں پہ نہیں ہے ہم اس کو مزید سرچ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ لکھتے ہیں cs 610 یہاں پہ نیس پیج پہ جائیں گے اور اس کو وہاں سے ہم سرچ کر کے فائنڈ کر لیں کہ اس کا رائٹ آنسر آخر کیا ہے کنٹرول ایف کریں کنٹرول وی نان آف دا گیون آفشن جی آپ کا رائٹ آنسر ہے کنٹرول ایف کنٹرول وی یہ دیکھیں ہمیں ہر جگہ سے ایک آنسر ملہ نان آف آفشن تو کہاں پہ گیا آن آف دا گیون آفشن یہ رہا دیش لائر پروائیڈ ریال لیبر ڈیلیوری آف ڈیٹا گرام ٹرانسپورٹ لائر ہے یہ ہم پڑھ آ چکے ہیں کہ ڈیلیوری آف ڈیٹا گرام کون سی لائر کرتی ہے ٹرانسپورٹ لائر کرتی ہے میں تلاش کریں گے ٹھیک ہے یہ میں اس کو کٹ کر لیتا ہوں یہ پہ پیسٹ کرتا ہوں نہیں ملا یہ پہ کرتے ہیں تو یہ رہا جی فراغمنٹیشن آپ کا رائٹ آنسر ہے کیا ہے جی فراغمنٹیشن رائٹ آنسر یہ پہ بھی کر لیتے ہیں پیسٹ یہ پہ مجود نہیں یا اس کو کٹ کر دیتے ہیں تو فراغمنٹیشن ہی رائٹ آنسر ہوگا مجھے بھی یہ لگ رہا تھا ٹھیک ہے اب چلتے ہمارے ہینڈ آؤٹس کی طرف اور یہاں پہ دیکھیں تو فراغمنٹیشن ہنڈر پرسینٹ ہمیں شور ہو گیا ہینڈ آؤٹس سے مل چکا ہے تو یہ بھی پیسٹ کریں گے ہمارے ہینڈ آؤٹس وغیرہ میں یہاں پہ جاتے ہیں یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں تو دیکھیں جی ٹھارٹی ٹو بیٹ آ رائٹ آنسر کتنا ہے جی ٹھارٹی ٹو بیٹ ہے اس کا رائٹ آنسر یہاں پہ اگر میں سرچ کروں تو یہاں سے بھی ملا مجھے ٹھارٹی ٹو بیٹ تو یہ بھی ہمارا کوئیز جو ہے وہ بہت اچھا جا رہا ہے اگر آپ لوگ کوئیز کروانا چاہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں ٹائٹل میں ہر جگہ میرا نمبر ہوگا آپ مجھ سے رابطہ کر کے کوئیز کروا سکتے ہیں بہت ہی فور کریکٹ آنسر ٹونٹی ایئر ہے ٹھیک ہے نیچ چلتے ہیں جی اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا نیچ آنسر کیا ہے کٹ کریں گے اور یہاں پہ جائیں گے پیسٹ کریں گے تو سرچ میں ملا میکسیمم میکسیمم ازا ہمارا کیا ہے رائٹ آنسر یہاں پر بھی میکسیمم ہے تو میکسیمم ہی ہم لگائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ میکسیمم ٹرانسمنٹ ابھی ٹائم پڑا ہے تو آپ کو ہینڈ آؤٹ سے بھی چیک کروا دیتے ہیں یہ دیکھیں جی کیا ہے جی میکسیمم ٹرانسمنشن یہاں پہ آیا تو آپ آنسر بھی میکسیمم ٹائم آؤٹ ٹھیک ہے چلتے ہیں ہم نیکسٹ ہمارے ایم سی کی طرف میکسیمم ٹرانسمنشن یونٹ جو کہ ابھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں تو سٹوڈینٹ یہ بھی آپ کا کوئیز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو سٹوڈینٹ ابھی ہم ایک اور کوئیز کرنے والے ہیں کوئیز کرنے سے پہلے آپ کو میں اپنا نمبر شو کروا دوں یہ میرا وارس نمبر ہے اگر آپ لوگ کوئیز کروانا چاہیں تو آپ کا کوئیز اٹیمٹ کرتی جائے گا نائن ٹو ٹین نمبر کے ساتھ ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ہمارے کوئیز کی طرف اور سٹارٹ کرتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں اس کوئیز میں کیا ہے آئی پی وی سکس جو ہوتا ہے وہ سکسٹی فور بیٹس پہ ہوتے ہیں پھر بھی ہم اس کو سرط ضرور کریں گے ہمارا آنسر جو ہے وہ کلیر لگے سواری سکسٹی فور بیٹس پہ آئی پی بی فور ہوتے ہیں ٹھیک ہے آب کے وان ٹون ٹی ایٹ بیٹ پہ وان ٹون ٹون ٹی ایٹ بیٹ آئی ٹانسر یہ ان کا ایک ایم سی بیل کو ایک ریٹ لگا نیس چلتے ہیں جی ڈی ایش لائر پروائی ریلی بری ریبٹی آف ڈی ایٹا گرام اس کو ہم مزید سرچ بھی کر لیں گے ہم اس کا ٹرانسپورٹ لائر لگا رہے ہیں تو فورت لائر جو کہ ہماری ٹرانسپورٹ لائر ہوتی ہے تھرڈ لائر ہماری نیٹ ورک لائر ہوتی ہے سیکنڈ لائر ڈیٹر لائر ہوتی ہے فرسٹ لائر فیزیکل لائر ہوتی ہے تو فورت لائر ہماری ٹرانسپورٹ لائر ہوتی ہے ٹھیک ہے مزید سرچ کریں گے ضرور اس کو تاکہ ہمیں کلیر ہو جائے تو ٹرانسپورٹ لائر ہی ہے ٹھیک ہے جی نیکس چلتے ہیں جی اور اس کو بھی ہم سرچ کر لیتے ہیں نیکس آپ کا آنس ہے جی امپلیمنٹیشن کٹ کریں گے پیسٹ کریں گے اور یہ رہا جی آپ کا آنس یہاں پہ جس میں آپ آنس ہے جی ہی 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 دیکھیں پروٹوکول پروائیڈ ایر ریپورڈنگ میکنیزم تو اس کو ہم سرچ کر لیتے ہیں یہاں سے کٹ کروں گا یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے سٹوڈنٹ ہمارے ہینڈ اوٹ سے بھی اس کو تلاش کریں لیتے سٹوڈنگ گے سٹوڈنٹ اگر آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ خود اس قابل ہوں گے کہ اپنا کوئیزر ٹیمٹ کر سکیں گے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے کافی سارے کوئیز ایک ہی ساتھ کٹھے کیے اٹیچ کیے سٹوڈنٹس کے تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ کوئیز جو ہے یہاں سے سمجھ سکیں آپ کو آنسر مل جائیں اور آپ خود اس قابل ہوں کہ کوئیز اپنا ٹیمٹ کریں اگر پھر بھی کوئی جوب کی وجہ سے کوئیز نہیں کر سکتا ایم ٹی یو ایز آرائٹ آنسر ٹھیک ہے جی تو پھر اس کو ہم پیڈ سروس پروائیڈ کر دیتے ہیں آئی پی وی سکس اڈریس آر بیٹ وان ٹوانٹی ایٹ بیٹ پھر بھی اس کو سرچ کر لیتے ہیں ابھی ہم نے پڑا ہے ٹھیک ہے کہ وان ٹوانٹی ایٹ بیٹ ہوتا ہے آئی پی وی سکس ابھی نیچ چلتے ہیں جی اور اس کو بھی سرچ کر لیتے ہیں یہاں سے ہم اس کو کٹ کر کے یہاں پھلا کے پیسٹ کر دیں گے اور آپ کا انصر ہے جی انٹرنیٹ لائر کیا انصر ہے جی انٹرنیٹ لائر آپ کا رائٹ انصر ہے ہنڈرہ پرسینٹ پھر بھی مجھے اس میں ڈاؤٹ ہے تھوڑا وہ کلیر ہو ہی جائے ٹرانسپورٹ لائر ہو سکتا ہے انٹرنیٹ لائر کان سے آگی انٹرنیٹ لائر نہیں ہوتی سٹوڈنٹ مجھے اس میں ڈاؤٹ ہے ٹرانسپورٹ لائر تو ہو سکتا ہے لیکن انٹرنیٹ لائر مشکل ہے نہیں ہو سکتا یہ اتنا ورڈ دیکھ لیتے ہیں ہمیں انڈ اوٹ سے ملتا ہے یہ رہے ہمارے انڈ اوٹ پیسٹ کرتے ہیں اور نہیں ملا جی تو ٹائم کتنا ہے فیفٹی منٹ تو ٹرانسپورٹ لائر ہوتے ہے یہ یار انٹرنیٹ لائر کان سے آگیا سی ایس سکس وان زیرو جلدی سے بھائی نکال دو گر آپ کے پاس ہے تو سٹوڈنٹ یہ آپ کا انٹرنیٹ لائر نہیں ہوتا بیسکلی انٹرنیٹ لائر ہوتی نہیں ہے جہاں تو ڈیٹا لینک لائر ہوتی ہے ٹرانسپورٹ لائر ہوتی ہے فیزکل لائر ہوتی ہے انٹر لائر تو ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے تو نیس چلتے ہیں آگے دیکھیں اس میں ہم نے ابھی اس کو پڑھا تھا ٹھیک ہے مزید اس کو سرچ کر لیتے ہیں کٹ کریں گے اور پیسٹ کریں گے تو آپ کا انصر ہے نان آف دا گیون ٹھیک ہے میں بھی دیکھوں کہ ان آنسر میں سے تو کوئی نہیں تھا تو نان آف دا گیون تھا اب بھی ہم نے یہی لگایا تھا اب نیس دیکھئے جی اس میں آپ کا رائٹ آنسر کیا ہے یہ ہم سرچ کر لیتے ہیں اگر آپ لوگ کوئیز کروانا چاہیں تو میں آپ کو اپنا نمبر دے دوں گا نیچے ڈسکرپشن میں آپ کوئیز اٹیمٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا رائٹ آنسر ہے سفیکس تو سفیکس اس آرائٹ آنسر تو ہم بھی سفیکس لگائیں گے اور یہ آپ کا کوئیز جی کمپلیٹ ہوا اور یہ ہمارا ہے جی واتس ایپ نمبر 03449767315 اگر آپ لوگ کوئیز اٹیمٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کا کوئیز جی وہ اٹیمٹ کر دیا جائے گا موسیقی